اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تو تمہیں لازمًا اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی چونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چلنا آتا ہر نبی جو ہے آئندہ کی پیشنگوئی کر کے گیا ہے اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شہ کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے بلکہ اس کے برقس ہے کہ نبوت منت پر ختم ہو گئی ہے ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء حضرت مسیح حضور کی بشارت دے کر گئے تمام انبیاء کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں اگر آپ انجیل پڑھیں برنباس کی تو اس میں تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں کہ حضور کی بشارت نہ ہو اور حضور کے بارے میں خوشخبری نہ ہو لیکن یہ کہ وہ باقی انجیلوں میں سے نکال دیا گیا اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اب یہ کہاں کیا گیا یہ عالمِ ارواح میں تمام نبی ایک دوحہ تو جمع نہیں ہو سکتے تھے عالمِ ارواح میں یہ عہد لیا گیا ہے تم نے اس کو قبول کیا اور اس پر میری ذمہ داری قبول کر لی قالو اقررنا جیسے ہم سب کے سب کہہ کے آئے تھے اَلَسْتُمِ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا ایسے ہی جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے یہ اضافی جو ہے عہد لیا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا اس پر ایمان لانا قَالَ فَشْهَدُوا وَانَمَاكُمْ مِنَشْعَائِدِينَ تو اللہ نے کہا تو اچھا تم بھی گوا رہا اور میں بھی گوا ہوں فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَدْ عَلَكُ تو جس نے بھی مو موڑ لیا اس کے بعد فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو یقیناً وہی ہیں سرکش لاہنجار اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں وَلَّهُ أَسْلَمَ مَنْ فِسْسَمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ تَوْا وَقَرْحَنْ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً اور اسی کی طرف ان سب کو لٹا دیا جائے گا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ یہ دیکھئے سولوے رکوع کی سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں تقریباً تھوڑے سے نفذی فرق کے ساتھ کہیے آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر وَمَا عُدْلَ عَلَيْنَا جو نادل کیا گیا ہم پر اور جو کچھ نادل کیا گیا عِبْرَایِم پر عِسْمَائِل پر عِسَاق پر عِسَاق پر عِسَاق پر عِسَاق پر عِسَاق پر وَمَا عُتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَالْنَبِيُّونَ عِرْبِّهِ جو بھی موسیٰ کو دیا گیا عِسَا کو دیا گیا تمام انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی ایک کے ماہ بین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کے فرمابردار ہیں جو کوئی اس اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا اللہ اسے اس کی جالب سے قبول نہیں کرے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ پھر خسار پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے مان لیا تھا حقیقت ملکشف ہو گئی تھی جیسے صورت النمل میں ہم پڑھیں گے وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمًا وَغُلْمُوَا انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کی جی نے دل نے ان کے یقین کر لیا تھا کہ بات صحیح دل اقراری ہے زبان انکاری ہے زبان انکاری کیوں ہے ظُلْمًا وَعُلُوَا حق تلفی کرنے کے لیے اور اپنی سربلندی کے لیے اپنی چودرہت کے لیے مغیم بینہو ورنہ دل ان کے ایمان لا چکے تھے تو کیفا یادِ اللہ قومن کفروا بادا ایمانہم کہ جب حق منکشف ہو گیا دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے پھر بھی کفر کیا وَشَهِدُوا اَنَّا الرَّسُولَ حَقٌ اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے آپس میں باتیں کرتے تھے چنانچہ روایق میں آتا ہے کہ جو القما کے دو بیٹے جو ہیں ابو حارسہ اور کرز جب یہ چلے تھے یمن سے نجران سے تو کہیں ٹھوکر لگی کرز کے گھوڑے کو تو اس نے کہا تَعِسَ الْعَمَد حلاق ہو جائے وہ دور والا یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے بھائی نے کہا ابو حارسہ نے تَعِسَتْ اُمُق تیری ماں حلاق ہو جائے وہ دیگا کیوں میں نے تو محمد کو کہا تھا جو کچھ کہا تھا تمہیں کیوں اس طرح برا لگا انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ وہی نبی ہیں ہم پوری طرح جان چکے ہیں وہ وہی نبی ہیں ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے پکڑے جائیں گے ہم وہ نبی ہیں اور وہی ہیں ان کے ہم منتظر تھے انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں تم جانتے ہو ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام دیا ہوا ہے رومن ایمپار کے تحت تھے یہ لوگ اور مصر کی حکومت کے اور انہوں نے ہمیں مقام دے رکھا ہے ہمیں دولت دیا ہے ہمیں مال دیا ہے ہمیں حیثیت دیا ہے مراتب دیا ہے اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو سب چھن جائیں گے یہ واقعہ روایت میں موجود ہے ابھی آتے ہوئے تو جاتے ہوئے کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ کیجئے جبکہ مباہلے سے فرار کر کے گئے ہیں وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہیں اور حق ہیں وَجَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانی آ چکی ہیں وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْبَ الظَّالِمِينَ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وَلَائِكَ جَلَاهُمْ أَنَّا عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْبَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ عَجْمَعِينَ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں خالدین فیہا وہ اسی لعنت میں رہیں گے لَا يُخَفَّفْ وَانُهُمُ الْعَذَابِ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنظرُونَ اپنی یا نیک عمل کریں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے اِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَا اِمَانِهِمْ سُمَّسْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد حق کو پہچان لینے کے بعد چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا ایمان کے بعد زبان سے مرتد ہو جاتے ہیں سُمَّسْدَادُوا كُفْرًا پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی وَأُولَائِكَ هُمُ الدَّعُونَ اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں اِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَار یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنُ الْأَرْضِ ذَابًا وَلَا وَإِفْتَدَابِهُ تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے دائر بات ہے یہ محال ہے ناممکن ہے لیکن یہ کہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر اور کوئی چھوڑنا چاہے گا تو نہیں چھوٹے گا یہ وہی بات ہے وَتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسٍ شَيْنْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاةٌ وَلَا يُخَذُوا مِنْهَا عَدْلٌ کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ ان کی بدد ہوگی اُلَا اِكَ لَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے دردناک عذاب وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور نہیں ہوں گے ان کے لیے بدد کرنے والے صدق اللہ العظیم